بھاگ ساتھ غلط نرنے کے باوجود سفلتا غلط نرنے کے باوجود سفلتا کیا یہ ممکن ہے؟ کیا آپ غلط نرنے لے کر بھی سفل ہو سکتے ہیں؟ مورگن کہتے ہیں کہ ایسا بے شک ممکن ہے وہ ہینس برگرن کا ادھارہ دیتے ہیں جو کہ 1936 میں نازی جرمنی سے بھاگ گئے تھے اور امریکہ میں رہ کر یوسی برکرلے سے ساہیتی کی پڑھائی کرنے لگے 1990 تک وہ ایک آرڈ کے ویاپاری کی طرح پرتشت ہو گئے اور 2000 میں انہوں نے پیکاسو، بریکس، کلیز اور مٹیز جیسے پرسدھ کلاکاروں کے کام کو جرمنی کی سرکار کو سو ملین ڈالر میں بیچا لیکن ایک سوال جو مورگن کہتے ہیں لوگوں کے من میں اٹھنا تیہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس اتنے سارے اچھے کلاکاروں کے کام کیسے آسکتے ہیں کیا یہ قسمت ہے یا پھر کشلتہ اسی سندرب میں وہ سمجھاتے ہیں کہ کیسے کلاکی قیمت دیکھنے والے کے نظریے سے تیہ ہوتی ہے جو آج کے سمجھے میں کوریوں کے دام بکے گا وہ کل ہو سکتا ہے ملین ڈالرس کا بکے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کلاکی ویاپاری انڈیکس فنڈ کی طرح کام کرتے ہیں اگر الگ الگ طرح کی کلا میں اپنے پیسے لگاتے ہیں جس میں سے کسی ایک کلاکے دام پڑھنے کی سمبھاونا ہوتی ہے اور اس ایک کلاکی قیمت انہیں منافع میں رکھنے میں بہت یوگدان ہوتا ہے ایسا ہی وہ کہتے ہیں فیننس اور انویسٹنگ کے دنیا میں بھی ہوتا ہے کچھ ایسے انویسٹمنٹ ہوتی ہیں جو انسان کی کہانی بدل دیتی ہیں چاہے اس انویسٹر کے آدھے نرلیں غلط ہی کیوں نہ ہو اس بات کو سمجھانے کے لیے وہ والڈیزنی کا ادھارن دینا اچھی سواشتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیسے والڈیزنی نے کئی کارٹون بنائے جس میں سے کچھ چلے اور کچھ نہیں پرندو اسنو وائٹ این سیون ڈاس نے ڈیسنی اسٹوڈیو کی کہانی پوری طریقے سے بدل دی کمپانی نے ایک نیا اسٹوڈیو خرید لیا اور کرمچاریوں کو بونس باتے یہ سب صرف ایک کارٹون کی وجہ سے ممکن ہو پایا اسی طرح اپنی بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے وہ کئی ادھارن دیتے ہیں جیسے کیسے وینچر کیپٹل کمپانیز کئی نئے کاروباروں میں پیسے لگاتی ہے لیکن اس میں سے چند کاروبار ہی کامیاب ہو پاتے ہیں جو کی ان کو کئی گناہ منافع دیتے ہیں جبکہ باقی کاروبار یا تو نہیں چل پائے یا پھر اتنا منافع نہیں کما پاتے اسی طرح وہ بتاتے ہیں کہ ایمیزون جیسی بڑی کمپانی کئی طرح کے پیشے میں ہیں راکٹ لانچنگ سے لے کر ٹریول ایجنسی تک پرندو ایمیزون کو سب سے زیادہ منافع ایمیزون پرائیم اور اس کی ویب ہوسٹنگ سرویسز پر ہی ہوتا ہے وہ یہ بتانا بھی لازمی سمجھتے ہیں رسیل تھری ہنڈر انڈیکس جو کی پبلک کمپانیز کا انڈیکس ہے اس کی لگ بھگ چالیس فیصدی کمپانیز نے انیس سو اسی سے لے کر اب تک اپنا ستر فیصدی مولک ہو دیا جو کی کبھی واپس نہیں آ پایا پرندو اس کے باوجود انڈیکس منافع میں رہا اس کی سات فیصدی کمپانیز کی وجہ سے مورگن کہتے ہیں کہ کچھ چند نرنے آپ کے ادھک پھلوں کے لیے ذمہ دار ہیں یہ صرف آپ کے انویسمنٹ پورٹ فولیو تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ آپ کا ویاپار کچھ چند پھلوں میں کیسا ہے آپ کے بھوشے کے لیے بہت مہتپور ہو سکتا ہے وہ نیپولین کے کچھ شبد استعمال کرنا لازمی سمجھتے ہیں نیپولین کہتے ہیں کہ ان کے مطابق ملٹری کا ایک پرتبہ شالی ویکتی وہ ہے جو ان کچھ چند لمحوں میں دھیرے سے کام لے جب اس کے آس پاس والے سب گھبرائے ہوئے ہو دیکھیں تو وہ لمحے یدھ میں ہار یا جیت کرانے کے لیے کافی ہوتے ہیں اسی طرح وہ داروں کے دورہ سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ ریکیشن یا بوم کے سمیں اپنا آپا بنائے رکھتے ہیں تو کیسے آپ کو باقیوں کے مقابلے کئی گناہ زیادہ سفلتا ملتی ہے جو اس سمیں ہر بڑا ہٹ میں کوئی نرنے لیتے ہیں سوچئے کہ آپ ایک نیا ریسٹورنٹ شروع کرتے ہیں آپ باقی ریسٹورنٹ سے الگ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور نئی طرح کی پکوان لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں جو اڑھونے پہلے کھایا نہ ہو پر کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کا ہر پریکشن یا ہر نیا پکوان لوگوں کو پسند ہی آ جائے گا آپ اپنے ریسٹورنٹ کو شروع کرنے سے پہلے بھی کئی طرح کے پکوان بنانے کی کوشش کریں گے کبھی کسی پکوان میں پودینی کی چتنی ڈال کر دیکھیں گے تو کبھی کسی کو ادرک اور بنا ادرک کے چک کے دیکھیں گے اس بات کا احساس آپ کو ہوگا ہی کہ ان میں سے کئی پکوان آپ کو خود پسند نہیں آئے اس میں سے کئی ایسے ہوں گے جو آپ کو پسند آئیں گے پرندو لوگوں کو نہیں اور کوئی ایک یا دو پکوان ایسے ہوں گے جو آپ کو پسند آئیں یا نہ آئیں لوگوں کو بہت پسند آئیں گے جو کی آپ کے ریسٹورنٹ کو مشہور کر دیں گے یہی وہی کچھ چند نرڑے ہوتے ہیں جو آپ کو آگے بڑھاتے ہیں چاہے آپ کے باقی نرڑے غلط ہی کیوں نہ نکل جائیں ادھارن کے لیے ڈہلی کا موٹی محل جہاں کہتے ہیں بٹر چکن ڈش کا جنب ہوا وہاں ہر طرح کا پکوان بنایا جاتا ہے دال سے لے کر شاہی پنیر تک لیکن جس پکوان نے موٹی محل کو شہرت حاصل کروائی وہ کیول بٹر چکن ہی تھا مورگن کہتے ہیں کہ ہمیں ان ادھارنوں سے اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے کہ انسان کا ہر نرڑے صحیح نہیں ہوتا ہمارے کئی نرڑے غلط ہوں گے اور کئی بار آدھے سے زیادہ غلط بھی وہ ادھائے کا انت کرتے ہوئے جارج سوروز کی کہی ایک بات بتاتے ہیں کہ یہ مہتپور نہیں کہ آپ صحیح ہوں یا غلط بلکہ یہ ہے کہ آپ جب غلط ہوں تو آپ کتنے پیسے گوا رہے ہیں اور آپ جب صحیح ہیں تو آپ کتنے پیسے کما رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی